نمسکر میں کشش اور سواگت ہے آپ کا نیکس نائن نیوز میں اگر ایسا ہو کہ رگو راج سنگھ شاہ کیا ایک بار شپال سنگھ سے ملاقات کر لے تو کیا مانج ہے کہ رگو راج کا ساتھ یہاں پر سپا پارٹی کو ملتا نظر آئے گا یہاں پر میں بات کر ہوں رگو راج کے بارے میں وہی رگو راج جو ڈیمپل یادف کے ویروت میں پرتیاشی کے طور پر مینپوری سیڈ جو ملایم سنگھ یادف کا گڑ مانا جاتا ہے وہاں پر اترتے نظر آئے تھے لیکن یہاں پر ڈیمپل یادف نے دو لاکھ اٹھاسی ہزار متوں سے بھی زیادہ جیت حاصل کی رگو راج کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اتنی آلوچناوں کا سامنا بھی کرنا پڑا رگو راج یہاں پر پہلے دن سے ملائم سنگھ یادف کے ساتھ جوڑے تھے کافی سالوں تک انہوں نے سپا کے لئے کام کیا لیکن جب انہیں آپشن ملا دوہزہ سترہ میں پرسپا میں جانے کا تو شپال سنگھ یادف کے ساتھ وہ نظر آئے اور اس کے بعد اچانک سے اس سال فروری کے مہینے میں انہوں نے بھاچپو کو جوئن کیا شپال سنگھ یادف کافی باتیں کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رگو راج تو دوائیہ لینے گئے تھے بیماری کا بول کر لیکن کیا پتا تھا کہ واپس ہی نہیں آئیں گے دو کے بعد دگا باز نہ پتا کس کس نام سے یہاں پر رگو راج کو بلائے جارہا تھا لیکن اب کچھ ایسے قیاس لگایا جارہے کہ اگر رگو راج یہاں پر سمی رہتے سپا میں واپسی کرتے تو کئی نہ کئی مانا جا سکتا ہے کہ یوگی عدیتنات کو ایک بڑا جھٹکہ ضرور لگے گا کیونکہ رگو راج کو معلوم ہے کہ ان نیتیوں پر چناب لڑا جاتا ہے کیا یہاں پر فیصلی لیے جاتے ہیں اس لئے بات کہی جارہی ہے تو کچھ قیاس ہے کہ رگو راج سنگھ شاکھیا کو یہاں پر شپال سنگھ یادف سے مافی مانگ لینے شئے ان سے گھر جا کر ملاقات کرنے شئے کیونکہ قیاس یہ بھی ہے کہ اپرنا بیسٹی آدف بھی کہیں نہ کئی سپا میں واپسی کر سکتے ہیں کیونکہ میرے رپت کے لئے اب یہاں پر ٹرانس جنڈر پریانکہ کو شاید آگے کیا جا سکتا ہے ورنہ اپرنا بیسٹی آدف کو ایک بار پھر سے جھٹکہ لگتا ہوا نظر آئے گا تو کچھ قیاس اسی طریقے کے ہیں میرا سوال آپ لوگوں سے بھی ہے کہ رگو راج سنگھ شاکھیا کے پاس ابھی بھی سمیں ہے اس پر اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور باقی سی خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے نیکس نائن نیوز